سورة اللور اب یہاں چودہ وہ جو سورتیں تھی جو میں نے ارس کیا جو مکیات ہیں مسلسل ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ رات کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی سورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے جو اس کو پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی سورت نہیں ہے کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل الہدہ بات ہے لیکن یہ کہ اب ان چودہ سورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد سورت مدنی ہے اور یہ سورت النور ہے یہ سن چھے کے آس پاس نادل ہوئی ہے سن چھے ہجری اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تحمت لگائی تھی منافقین نے اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبیقہ لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے متاثر ہو گئے تھے اور یہ کافی یہ سمجھ یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لئے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناہا وفردناہا وعدلنا فیہ آیات بینات لعن لکن تذکرون یہ ایک سورت ہے یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے اس انداز میں اس کا آغاز اور سورة نکرہ کو اگر تفخیم کے لئے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر فرض کیا ہے تم پر وانزلنا فیہ آیات بینات اور جس میں ہم نے اپنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں لعن لکن تذکرون تاکہ تم یاد رکھو تاکہ تم نفیت اخص کرو اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو آٹھ مکی صورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا اور وہ ہے سورہ احضاب ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے دونوں نونو رکوعوں پر مشتمل ہیں اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو نو رکوع چونسٹھ آیات میں ہیں وہاں نو رکوع تہتر آیات میں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی وہ سن پانچ میں نازل ہوئی یہ سن چھے میں نازل ہوئی لیکن دونوں میں آیت نمبر پینتیس سورہ احضاب کی بھی سورہ دور کی بھی نہایت اہم ہیں ایمان کی حقیقت اور اسلام کی قیفیات کے بارے میں اززانیت و الزانی فجلدو من قل واحد منہما میہ تجلدہ زنا کرنے والی عورت ہو خازنہ کرنے والا مرد ہو ہر ایک کو ان میں سے سو سو کورے مارے جائیں وَلَا تَعْخُزْكُمْ بِهِمَا رَافَتُمْ فِي دِنِ اللَّهِ اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شیئ ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے نہ تمہیں روک لے پکڑ لے لَا تَعْخُزْكُمْ بِهِمَا ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت فِي دِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللہ کے دین میں یہ اللہ کا دین ہے اللہ کی شریعت ہے یہ اللہ کی حد ہے اور اس حد کے اجراء میں کسی کی حمدردی کسی کے ساتھ تمہارا تعلق تمہاری دل کی نرمی تمہاری شفقت یہ کہیں آرے نہ آ جائے اِلْكُنْ تُمْ تُغْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم ایمان بکتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیاں جو غیر شادی شدہ ہوں اس کے لیے سو کوڑے ہیں یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے زانی اور زانیاں اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور شریعتِ اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآنِ مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے مستقل سورس ہے وہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قائدہِ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں شریعتِ موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے انہیں جو کا تو نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے وہ میں سے یہ دو حکم جو ہیں بہت اہم ہیں ایک قتلِ مرتد کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیا جو شاری شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے وَلْيَشْتْ عَذَابَهُمَا تَعِفَةٌ مِنَ الْمُومِنِينَ اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو صدا دی جا رہی ہو تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہلِ ایمان میں سے یعنی یہ پبلک میں وہ اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو صداوں کا و تاظرات کا و حدود کا وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی صدا ہو جس سے بہت سوٹوں عبرت ہو جائے اگر آپ نے علیدہ جا کر کہیں کبرے کے اندر کسی کو فانسی دے دی تو ٹھیک ہے لوگوں کی پتہ چلا کے مر گیا ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ حادثے میں مر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر سڑے عام دار پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائے گی تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو صدا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے از زانی لا یم کیوں اللہ زانی اطلاع و مشرکتن کسی زانی شخص کے لیے رواہ نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانی عورت سے یا مشرکہ سے یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر وہ آپ سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو اسی کے یعنی ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہیں تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے وزانیہ تو لا یم کیوں اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک وحرب مذالک علی المومنین اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد و زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے جو بھی ہے معاملہ والے داہج سے اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کی اور نکاح کے قید میں ہوں چاہے نکاح کی قید میں ہوں تو دبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے نہیں تو یہ کہ اگر خیر شادی شدہ ہیں لیکن کسی شریف خاندان سے ہیں آزاد خاندان سے ہیں اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے زنا کا اعدام لگائے اور پھر وہ نہ لاسکے سنمہ لم یاتو بے اربارت شہدات چار شہد شہید نہ لاسکے فجلدوہم تو پھر اب ان کو کوڑے مارو سمانین جلدہ اسی کوڑے اسی دبلے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اسی کوڑے کتنے قریب چلا گیا ہے اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں اس سے معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا چرچہ نہیں ہونا چاہیے اللہ یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ صدا دی جا سکے تو ضرور لیکن اگر نہ ہو تو خاموش رہو ورنہ یہ کہ خامقہ برائی کا چرچہ ہو جائے گا جبکہ اس کا صدباب ممکن نہیں ہے اس کی صدا دینی ممکن نہیں ہے تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے اللہ لذینہ تابو سوائے ان کے جو توبہ کر لیں مبادر دالے اس کے بعد معاصلہ و اشلاح کر لیں یعنی یہ کہ کبھی کسی دمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی انہوں نے کوئی تحمت لگائی تھی زنہ کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے طویل عرصے تک انہوں نے اصلاح کر لی ہے توبہ کر لی ہے وہ قابل اعتماد ہیں تو یہ جو معاملہ ہے اس پر سے ختم ہو جائے گا ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گئے اب یہ خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنہ کرتے ہوئے وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنہ کرتے ہوئے درہا ہے کہ اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہیں لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر اسی درے لگتے اس کو کس نے الزام لگایا ہے چاہے وہ چشم دید ہیں چاہے اس نے دیکھا ہے لیکن تین گناہ اور نہیں لاسکا تین گواہ نہیں لاسکا ہے تو درے لگے گئے اسی لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے اس کو لعان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَلَّذِينَ يَرْمُونَ عَذْوَاجَهُمْ جَوِ الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہوں اللہ انفسہم سوائے ان کی اپنی جانوں کے انہوں نے خود دیکھا ہے فَشَهَادَتُ أَحَدِهِنْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ تو یہ ایک شخص کی گواہی نہیں چار گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ وہ سچا ہے حلفیاں بیان کریں وَالْخَامِسَتُ اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ اَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْكَانَ مِنِ الْقَاذِبِينَ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی نانت ہو چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم کام ہو جائے گا جبکہ وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی نانت مجھ پر ہو اللانت اللہِ عَلَيْهِ اِنْكَانَ مِنِ الْقَاذِبِينَ وَيَدْنَوْا عَلْعَذَاب اب عورت کیا کرے گی جس کے وقت اس کی بیوی جو اس پر جلدام لگایا گیا ہے اگر وہ اس پر سے عذاب تل جائے گا تل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے انتشہدہ اربع شہداتم باللہ کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی اِنَّهُ الْعَبِلَ الْقَاذِبِينَ کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر نظام لگا رہا ہے جھوٹا ہے اول خامسہ تھا اور پانچویں بات وہ یہ کہے اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْكَانَ مِنَ السَّادِقِينَ کہ اگر میرا یہ شوہر اس نظام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر نظام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لانت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی چار اور رہیے کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی لیکن اگر وہ بھی قسم کھالے چار قسمیں اور یہ کے ساتھ ہی یہ بھی کہیں کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر تو مجھ پر اللہ کا غضب راضل ہو جائے تو پھر یہ کہ عذاب تل جائے گا دنیا کی صدا اسے نہیں ملے گی وَلَاُنَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل و اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّعَبُ الرَّحِيم تو گویا کہ یہاں پر محضوف ہے کہ اگر اللہ فضل و اس کی رحمت سامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے تم کوئی بہت بڑا قدر اٹھا دیتے وہ جو بھی معقیاب آگے آ رہا ہے یہ اس کے لئے تمہین ہے وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّعَبُ الرَّحِيم یقیناً اللہ تعالی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ جَعُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَتُ مِنْكُمْ جن لوگوں نے یہ توفان اٹھایا ہے جن لوگوں نے تحبت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ تمہارے ہی ایک گروہ ہے تم ہی میں سے ہیں لَا تَحْسَبُوْهُ شَبْرَدَكُمْ اسے تم اپنے لئے برا نہ سبجو بل ہوا خیر لکن بلکہ یہ بھی تمہارے لئے خیر ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہارے سامنے اب اس سبل میں ہدایات دے گا قوانین بتا دے گا شریعت کے جو احکام ہیں وہ لازم ہو رہے ہیں اس کے لئے گویا کہ یہ واقعہ ایک تقریب بن گیا ایک ذریعہ بن گیا واقعہ اچھے طرح نوٹ کر دی دی ہے کہ غضوہ بنی مستلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 کا ہے یہ واقعہ حجمی کا تشریف دے گئے تھے جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک حودج میں علیدہ ہوتی تھی جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال وہ اٹھا کر اسے اوٹ پر رہ دیتے تھے اور جہاں پر پڑا ہوا وہ حودج اوٹ پر سے اتار کر اور نیچے رکھ دیا تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکنی پشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی وہ کہیں گئی وہاں کچھ دیر لگ گئی اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئی اتنی دیر میں وہ حمال آئے اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی انہیں ادادہ نہیں ہوا کہ اس حودج میں اس وقت ام المومنین موجود نہیں ہیں انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا کوٹ کے اوپر رکھا اور کافلہ چل گیا اب یہ آئیں واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو کافلہ جا چکا حقہ بقا کیا کریں تنہا ہے رات کا وقت ہے اس وقت انہوں نے بڑی اقلبندی سے کام لیا کہ اب اگر میں کافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر بڑ جاؤں اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے تو بہتر یہ کہ میں یہی پر بیٹھی رہوں تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس حودج کے اندر جو ہے ام المومنین آشت صدیقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہی آئیں گے تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا رید آگئی سو گئی اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ وہ رہ گیا ہو پیچھے تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے انہیں دوسرے نظر آیا کہ یہاں کوئی چھے پڑی ہوئی ہے گشڑی سی پڑی ہے کوئی تو جا کر دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ ہجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا ہجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے تو جب تک ہجاب کی آیت نہیں آئی تھی غیر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا کوئی نقاب نہیں اٹھتی تھی خواتین اور نہ امات المومنین لہذا پہچانتے تھے تو چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا امر المومنین کا تو انہوں نے کہا انہا لیلہ و انہا الہ راجعہ ان کی الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آگ کوئی گئی اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھیں انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صرفان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے وہاں عبداللہ ابن عبی نے شور مچا دیا کہ خدا کے قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی یہ مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے علیدہ رہے ہیں تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے یہ اس کی جو بھی اس کی دنگی سوچ تھی داہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا ایک سکینڈل اٹھانے کا یہ سکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک تفاق بن گیا اور اس میں بعض جو ہیں بہت ہی مخلص لوگ بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو دربار نبی کے وہ یا کے سرکاری شاعر تھے ان کا بھی معاملہ اس کے در ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملمس ہو گئے تو یہ ہے واقعہ افق کا لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں اللہ تعالی نے برات کر دی اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور اس کے بعد یہ معاملہ رفت افا ہو گیا اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا اس کے عصے میں درج ہو جائے گا والذی تولا کبرہ ہو اور جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ رسول کیا یہ ہے عبداللہ ابن عبی جس نے سکینڈل اٹھایا اور اس سے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا اس کے لئے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ گمان ہونا چاہیے تھا انہیں فوراں کہتےنا چاہیے تھا اور وہ کہتے فوراں کہ یہ تو بہت بڑی تحمت ہے لَوْنَا جَعُوْ عَلَيْهِ بِعَرْبَاتِ شُهَدَا کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لئے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی اگر چار گواہ نہیں تھے تو انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی فَإِذْلَمْ تَعْتُوْ بِسْشُهَدَائِ اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت میں یہ سورہ نسا میں اتر چکی تھی سورہ نساسا چار میں آ چکی ہے وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر یہ آیت سورہ نسا میں آ چکی ہے تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے فَإِذْلَمْ تَعْتُوْ بِسْشُهَدَائِ تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شاملہ حال فِي الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں بھی لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَفَسْتُمْ تو تم پر پڑھتی اس چیز پر جس کا چرچہ تم نے کیا ہے عزاب العظیم مہت بڑا عزاب یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے اس طرح کی بات جو ہے وہ ادھر سے سنی ادھر بیان کر بھی ادھر سے آجے بیان ہو گئی جنگر کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیل کر چلی گئی وَتَقُولُنَا بِأَخْوَاهِكُمْ اور تم کہہ رہے تھے اپنے موہوں سے مال ایسا لکن بہی علم جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی بنیاد نہیں تھی کوئی گواہی نہیں تھی کوئی معلومات کی کوئی فورسز نہیں تھی وَتَحْسَبُونَهُ حَيَّنَنَ اور تم اسے سمجھ رہے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے معبولی سی بات ہے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيمُ جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کسی پر بھی کسی مسلمان خاتول پر بھی اس طرح کی تعمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے ایک ہو جا یہ کہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز جو ہے بہت بڑی ہے کیوں نہ ایسا ہوا جیے تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لئے بالکل چائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں سبحانکہ اللہ تو پاک ہے حادہ بہتان و عظیم یقینا یہ بہت بڑا بہتان ہے یعزکم اللہ ان تعودو لیمشنی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو ابداں کبھی بھی انکنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو ویبین اللہ لکم العیات اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے اللہ علیم الحکیم اللہ علیم اور حکیم ہے انہللزین یحبون ان تشریع الفاہشت فیللزین آمنوا لہو عذاب العلیم بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہلِ ایمان میں بے حیائی کا چرچہ ہو جائے تو ان لوگوں کے لئے بہت درداخ عذاب ہے ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے تشریع الفاہشت شائع ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے جو لوگ اس کے لئے اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لئے اپنے اخبار بیچنے کے لئے اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لئے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں یہ سارا سو کچھ ہو رہا ہے کسی سے ایک اشتہار دینا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو یہ کلوں کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو بے پردنگی کو یہ در حقیقہ اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچہ ہو گیا یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے یہ سکینڈلز شائع کر دیتے ہیں اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں غلط ہے تب بھی لیکن ایک بات ہے اس کا چرچہ ہو گیا اب پورے دنیا کے اندر پہنچ گئی اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں بچیاں بھی پڑھتی ہیں ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک خاتہ کھول گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ اس کے جس طریقے سے اخبارات نشائع کیا جا رہا ہے تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے گدر پہلو زیادہ ہے اگر ہے بھی ایسا معاملہ اگر تو صدا کے قابل ہے تو گواہی دو اور صدا دلواؤ اور ایسی صدا ہو جس سے ایک کو صدا ہو اور ہزاروں کے گھوش آ جائے اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو اس کو اپنے زبان بول کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائج نکل سکتے تھے یہ محضوف ہے تو اللہ بہت رووف ہے اور رہیم ہے اہلِ ایمار شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پاک کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اسے حکم دے گا وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا بری بات کا اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے ایک شد سے غلط ہی ہو جاتی ہے اللہ پڑھنا پڑھا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلط ہی ہو گئی ہے فورا نہیں پکڑتا ہو اس کو مہلت دیتا ہے اصلاح کریں وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت مَا زَكَاء مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَبَدَاتُمْ میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسہ نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا وَلَاكِنَّ اللَّهِ يُلَكِّ مَنْ يَشَاء بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَاللَّهُ سَمِعُ عَلِيمِ اللَّهِ سَمِعُ عَلِيمِ وَلَا يَعْتَلِهُ الْفَضْمِ مِنْكُمْ وَسَعَتِ اَنْ يُوتُو اَنْ يُوتُو اُلِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس آیت کی بھی شان مزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ ذات بھائی تھے حضرت مستح یہ حضرت مستح جویں گڑی بانگئی تھے اور حضرت ابو بکر ان کی بندت کیا کرتے تھے پیسے سے مال سے ان کی ضرورت جویں پوری کرتے تھے لیکن یہ مستح بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عرشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تحمت کا معاملہ چلا تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مستح بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر غصے میں آ کر ان کا قسم کھالی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی جس سے گریفتہ آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی لیکن تم جو نیب کام کر رہے تھے اس کا چوت قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے وَلَا يَعْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں درجے والے ہیں تم میں سے جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے نیکی میں بھی ایمان میں بھی فضیلت دی ہے دوڑت میں بھی فضیلت دی ہے وَسَعَتَهِ اور جنہیں کشادگی دی ہے مال کی کشادگی دی ہے اَنْ يُعْتُوءُ لِلْقُرْبَا کہ وہ کوئی اسطلح رحمی کریں اپنے قرابتداروں کے ساتھ کچھ دیں مال اور صدق و خیرات دیں اپنے قرابتداروں کو وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے محاجرین کو فی سبیللہ اللہ کی راہ میں تو یہ قسم نہ کھائیں وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَهُ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کاملے اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطہ آخر ہو جاتی ہے اللہ معاف فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت عبو بکر صدیق کے الفاظ بھی نقل کیے گئے بَلَا يَا رَبَّنَا إِنَّا نُحِبُّو کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تمہیں معاف فرما دے انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اس لسلے کو جانی کر دیا وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيم اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ غَافِلَاتِ الْمُومِنَاتِ یقیناً وہ لو کہ جو تحمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں جن کو ان چیزوں کے ہوش بھی نہیں ہے جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا المومنات اہل ایمان میں سے لَعِنُوا فِي الدُّنِيَا ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تحمت لگانے والے ہیں ان پر فٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَهُمْ عَذَابُ النْعَظِيم اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی وَأَدِيهِمْ ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے وَأَرْجُلُهُمْ ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے اس لئے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا یہ پاؤں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے اس کی حکم کے مطابع چل رہے تھے یہ مجھے ہمیں چوری کرنے کے لئے جاتا تھا تو اس کے لئے استعمال کرتا تھا یا کوئی اور برا کام کرنے کے لئے ہمیں استعمال کرتا تھا یوم ادین وفیہم اللہ دینہم الحق اس دن اللہ تعالی ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا یہ دین کے لفظ کو یہ ہنوٹ کیجئے دین بدلے کو کہتے ہیں دین مالک یوم الدین جدا و صدا کے دن کا مالک بدلے کا دن وَيَعْلَمُنَا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالی ہی ہے الحق سکچہ اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا الخبیصات للخبیصین عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور طیبات وطیبات للطیبین وطیبون للطیبات اور سترے پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں اُلَائِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے جو لوگ کہتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ كَرِيمِ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے یہ دونوں آیات جو ہیں ادھر حقیقت اخلاقی تعلیم کے نوعیت کی ہیں کہ اتنی اخلاقی حص معاشرے کے اندر رہے جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئیسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ عام رمش پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے آیا تھا اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کریں سوائے مشرک کے یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے بدکاری سے کسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا ایک حص ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گرافتوں میں مرتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ضمیل ہو کر رہ جائیں اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں کہ سورہ نور اور سورہ احضاب ان دونوں میں معاشرطی احکامات ہیں معاشرطی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں اس زنا کا صد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرطی نظام میں بہت دور دور تک احکامات کیے گئے ہیں قریب من جاؤ زنا کے یعنی زنا کو ارادیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بہت بہت اوبجیکٹیو ہے اور اس کے لیے دور دور تک احکامات مثلا پردہ ہے سطل ہے لباس کے احکام دیئے گئے ہیں معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکس سوسائیٹی نہ ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو مردوں کی ذمہ داریاں علیدہ ہیں عورتوں کی علیدہ ہیں بہت شرح جو ہے سیگریگیٹن ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاف نہ ہو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر کہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقینا جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت مو زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس کو اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا اس کے لیے بڑے دور دور تک اکھام دیئے گئے اور یہ پورا معاشر کے نظام اسلام کا اسی بنیاد پر اپکائی ہوئے ہیں اب اسی میں سے مسئلہ بھی گھر کی پرائیویسی بھی ہے ایک گھر ہے گھر میں ایک شہر ہے اس کی میلی ہے اب آپ فورا جنے گئے سیدھے گھر کے اندر نہیں اہل ایمان نہ داخل ہوا گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتیٰ تستانیسو یہاں تک کہ بول چال کر لو اجازت لے لو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈنٹیٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے یہ نہیں کہ بے دھرک چلے جا رہے ہیں ذَعَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو حتی یو ذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تو اس میں جا سکتے ہو ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلی کی اجازت نہیں ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ اور اگر کہا جائے تو اسے ارجعو چلے جاؤ لوٹ جاؤ اس وقت میں ملنے کے لئے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں فرض یہ ہو تو لوٹ جاؤ اب دیکھئے یہ آداب ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے نہ ٹائم لیا ہوا نہ پہلے سے تیہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیب کرنا اس کا فرض ہے کیوں نہیں ملا اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ شخص یہ نہیں اگر تو آپ وقت دے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیب کرے اور آپ کو وقت دے لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے وہ اپنے کس کام میں ہے کس مشغولیت میں ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ تو اس کو نہیں جانتے اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعون وَإِن قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُونَ فَرْجِعُونَ تو لوٹ جاؤ ہوا اس کا لکم یہی تمہارے لئے زیادہ پاک ہے پاک باغی کا معاملہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اور جو کچھ تم کر رہے وَاللَّهُ اس سے واقف ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُونَ تَدْخُلُوا بِيُوتًا غیرہ مسکونتِ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جائے کرو ایسے گھروں میں جن میں سکونت نہیں ہے جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہے لَذِنِنشل نہیں ہے اب گوڈاؤنز ہیں اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے سامان پڑا ہوا گوڈاؤن ہے آپ جا سکتے فِيهَا مَتَعُونَ لَكُمْ اس میں تمہارا سامان ہے تو یہ وہی گوڈاؤن والی بات ہو گئی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُمْدُونَ وَمَا تَقْتُمُونَ اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا کہ گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ اصل میں جو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی اصل میں اس کو ملہوضہ رکھاتے رکھا جا رہا ہے نہ یہ کہ آپ کے انکہ صاحب ممگودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک پرمیشن جو لکھی بھی ہے وہ وہاں میں ملنا جائے قُلِّ الْمُومِنِينَ اہلِ ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو درہا نیچا رکھا کریں وَيَحْفَذُوا فُرُوْجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَلِقَ اَسْقَالَكُمْ لَهُمْ یہی ان کے لیے زیادہ پاکیدہ ہے زیادہ بہتر ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ یقیناً اللہ تعالی باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِّنَةَ هُنَّ اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنہار کو ظاہر کریں اللہ ما ظاہرہ بنہا سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُ وَرِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ اپنے دریبانوں کے اوپر اپنی اوڑنیوں کے بُنکل مار لیا کریں بِخُمُ وَرِهِنَّ عَلَا يُوْبِهِنَّ یہ خُمُ وَرِهِنَّ جمع ہے خیمار کی خیمار کہتے ہیں اوڑنی ایک دوسرا نفس جو ہے وہ آئے گا سورہ احضاب میں ان دونوں الفات کو علید علید رکھئے تو یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس عورت کے لباس میں اوڑنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب بھر سے مار جاتی تھی اور اوڑنی وہ رکھتی تھی جبکہ دھر کے اندر ہوتی تھی یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں چادر وہ لے کر جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتی تو نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا کسی کی چادر بڑی شاندار ہے دوشالہ وڑا ہوا ہے بہت قیمتی ہے تو وہ بڑا آدمی ہے وہ سردار ہے کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے اور اسی لئے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے القبر و ردائی تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی اس کی چادر گھسیت تھی گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیت رہا ہے میرے کندے سے اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توہین میسوز کرتا ہے تو وہ اپنی ان اوڑنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر یعنی یہ کہ یہ انسان کے لیے عورت کے لیے یہ اس کی زینت کا ایک بہت بہت حصہ ہے اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پینا ہوا ہے ایک کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکل اس کی اوڑنی کا ہو اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو اب یہ ہے جو محرموں کی فیرست آ رہی ہے جس کے سامنے عورت کھرے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے ملا حجاب اور یہ اتنی طویل فیرست جو دی گئی ہے آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائیز ان فیٹلیٹی تو نہیں کی ہے کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر اور یہ کہ کسی عورت کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فیرست دینے کی ضرورت کیا ہے میرے نظرے ایک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے اور اس چہرے کے پردے سے مستثنہ ہیں یہ لوگ کون مستثنہ ہیں اور باپ دادا چچا یہ سب چلیں گے اور آبائے بولتِ ہنہ یا ان کے شہروں کے باپ اور ابنائے ہنہ یا ان کے اپنے بیٹے اور ابنائے بولتِ ہنہ یا ان کے شہروں کے بیٹے یعنی ان کے شہروں کی کسی اور دیوی سے اولاد ہے بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم ہیں وہ نامحرم نہیں ہے اور اخوانِ ہنہ یا ان کے اپنے بھائی اور بنی اخوانِ ہنہ یا ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی یہ بھتیجے ہو گئے یعنی یہ بھتیجے ہو گئے یعنی ان کے بھانجے یعنی ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں عام عورتیں نہیں ہیں یعنی ان کے لونیاں ہیں اکثر اور بیشتر اہل سنت کے نظرین برد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونیاں مراد ہیں یعنی ان تابعین غیر اُلِ الْعِرْبَتِ یا ایسے تابع لوگ جو صرف خدمتگار ہیں بعض وقت ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمتگار کرنے والے ہیں باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی دھر میں اب اس کی اولاد بھی وہی پر ہے وہ بھی کام کر رہی ہے بچپن سے وہی پلے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو واستیتن پھر اس دھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آسکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچیں اب تابعین غیر اُلِ الْعِرْبَتِ یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرص نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے مِنہ رجال بردوں میں سے اَبِتْتِفْلِ اللَّذِينَ لَمْ يَذْهَرُوا عَلَىٰ عَرَاتِ النِّسَاءِ یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں اب یہ فیرس مکمل ہو گئی یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آسکتی ہے باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر ملی ہوئی ہے کسی خاتون نے برکہ بھی عورا ہوا ہے لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون تو وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو وہ تو ظاہر ہو جائے گا جسم متناسب ہے اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا اس اعتبار سے مازہر اب انہا لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے یہ بالکل غلط ہے چہرے کے قط و پردہ میرے نزدیک لازم ہے اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین آزا کے اور نہیں کھول سکتی اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی چہرہ یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے اور پیر تخلوں سے نیچے یہ جو تین آزا ہیں یہ وہ ہیں جو عورت نے یہ کھولے رکھ سکتی ہے اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی بھائی کے سامنے بھی اور جو بھی ریزتے گلائے گئے ہیں لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شہر کا ہے اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی وہ صرف شہر کے لیے اور نہ یہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چریں مار کر چریں کوئی زیور جو ہے پاؤں میں پانا وہ اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے انہوں سے متوجہ ہو جائیں لیولما ما یخفین من زینت ہنہ تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز شپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں وَتُوبِ الٰلہ جمیعن ایوہ المومنون اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُون تاکہ تم فلا پاؤں وَأَنْكِهُ الْایَامَ مِنْكُمْ اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیواؤں کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا یا بہت ہی یا سمجھئے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے حالانکہ یہاں حکم ہے اَنْكِهُ الْایَامَ مِنْكُمْ بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَأِبَائِكُمْ اور تمہاری جو بانیاں ہوں غلام ہوں ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں جن کے پردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو ایک کی کنیز ہے ایک کا غلام ہے ان کی شادی ہو جائے اب دائر بات ہے وہ کنیز جو ہے اپنے آقا کے اب اس کے ساتھ وہ تمتو نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی کنیز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَأِبَائِكُمْ اِنْ يَكُونُ فُقَرَا اگر وہ فقیر ہوں گے مہر وغیرہ دینے کی ان کے ادر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے يُغْنِهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ واسِح بہت سمائی رکھنے والا کشائش والا کشادگی والا اور جاننے والا ہے یعنی یہ بھی ہے کہ کسی برک انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی کیا پتا کہ میرے عصوت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ میرے لئے رزق دروازہ کھول دے وَالْيَسْتَعْفِفِ النَّذِينَ اللَّهِ جَدُونَ نِكَاحًا اور جو لوگ نے کہا کہ قدرت بلکل نہ رکھتے ہوں شادی کر ہی نہ سکتے ہوں کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکیں نہ کوئی ناننفقی کا سامان ہو نہ کوئی مہد دے سکیں وَالْيَسْتَعْفِ تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں پوری طریقے سے اپنے جو جنسی جذبے کو کنٹرول کریں اللَّذِينَ لَا يَدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غلی کر دے وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَحْمَانُكُمْ فَقَاتِمُهُمْ اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مقاتبت کرنا یہ مقاتبت کا قائدہ یہ تھا کہ غلام یہ چاہیے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درم دے دوں گا اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے تو یہ معاہدہ ہو گیا اب وہ آزاد ہو گیا لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کر دیجئے اب وہ کمائے گا محنت کرے گا کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دیجئے یہ مقاتبت تھی تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مقاتبت چاہیں بِمَّا مَلَكَتْ اَحْمَانُكُمْ فَقَاتِبُوْهُمْ تو یہ مقاتبت کر ریا کرو قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کے طرف راستہ کھل جائے فَقَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَا اگر تم دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کے خیر ہے بھلائی ہے واقعیتاً یہ شرط بیعتماد کیا جا سکتا ہے یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معایدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے وَآتُوْهُمْ مِمَالِ اللَّهِ لَذِيهِ عَتَاكُمْ پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مقاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد و جلد عدا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے وَلَا تُكَيْهُمْ فَتَيْعَاتِكُمْ عَلَ الْبِغَا اور دیکھو اپنی باندیوں کو چھوکریوں کو یہ جو وہاں پہ باندیاں کریزیں ہوتی تھی انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو ان عرب میں تحسنا اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں وہ کسی قلعے میں رہیں اور ان سے چونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا ان باندیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی اس معاشرے کی کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی سوتیری ماں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال لیا لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر ان کی مندیش ہوئی ہے تو وہ اپنی علونیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کبائی خود کھاتے تھے تو فرمایا یہ بہت غلط ہے لِتَبْتَوُ عَرَضُ الْحَيَاتِ الدُنْيَا تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِكْرَاهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا تم پر وبال آئے گا جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے زیر انتیاد نہیں ہے تو باران اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتِ مُبَيِّنَاتِ اور جو ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری جانب یہ روشن آیات وَمَسَلَمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے یہ ساری گندگیاں مارشتی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھی ہم نے ان سب کی نشاندہ ہی کر دی ہے وہ موعظتن للمتقیم اور اہلِ تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے قَدْ جَاتْكُمْ مَوَعظَتْ اُنِ رَبِّكُمْ وَشِفَاعُ لِمَا فِي صُدُونَ اب یہ پانچمہ رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نساب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث اس کے زمن میں یہ بہت اہم درس ہے اور یہ آیت نمبر پینتیس جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر پینتیس اور سورہ احزاب میں بھی ملکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر پینتیس آپ کو ملے گی یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہیں اللہ نور السماوات والارد اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مسل و نور ہی اس پر ایمان کی مثال اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکاتین جیسے ایک ایک تاق ہے فیہا مصباح اس میں ایک چراغ روشن ہے المصباح فی زجاجہ وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے شیشہ ہے اس کے اوپر جیسے لالٹینے ہوتی تھی پچھلے زمانے میں گلوب کے ساتھ جو ہیں وہ لیمپ ہوتے تھے الزجاجہ تو قانناہ قو کب دلریون اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو یو قدو من شجرتین اور اس مصباح میں اس دیئے میں اس چراغ میں جڑایا جا رہا ہے تیل کس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا لا شرقیت ولا غربیہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے ایک اب اگر تو کس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی شام کی نہیں ہوگی مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی صبح کی نہیں ملے گی ایک علیدہ کھڑا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے تو پورے دن کی تماظت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے اور ایسے درخت کا جو روغن زیتین ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف اسی کی مثال دی جا رہی ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں یقاد و زیت و حیوبی اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے قریب ہے کہ روشن ہو جائے وَلَوْ لَبْ تَمْسَ سُنَار چاہے اسے ابھی آگ نے چھوہ ہی نہ ہو نورٌ عَلَى نُور جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نورٌ عَلَى نُور ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے یاد اللہ لنور ایم ایشاہ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے یہ اصل میں ایمان کے لئے اس کے اجزائے ترکیبی کے لئے بہترین تمثیل ہے جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت انسانی فطرت اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں معرفتِ خداوندی موجود ہیں البتہ اس پر کوئی پردے آگئے ہیں اس کے اوپر جو ہے جلاف پڑ گئے ہیں اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے آیاتِ الٰہیہ جو ہیں آیاتِ قرآنیہ وہ اندر کے اندر جو دارمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے اب تیل ایک ہے کڑوا تیل جس سے کہ ہم دیئے کبھی جلایا کرتے تھے اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا اور دیا کہ اس کو کہتے ہیں لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آلمی پکڑ سکتا اس میں بطی ڈالنی پڑتی تھی کوئی کپڑے کی بطی ہے بٹکر یا یہ کہ وہ روئی کی بطی بنائی ہے اس بطی کے اوٹھر آنکھ لگاتے تھے تو جلتو رہا ہے تیل لیکن بواستہ بطی براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ایک تیل ہے پیٹرول اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے دراز ہی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے اتنی لیکی ہوتی ہے اس کے اندر کہ جیسے ہی وحی سامنے آئی آئی نہ جگمگا اٹھا اگرم اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں اس کے اوپر کوئی اور جو ہیں پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بہتاب تھا کہ ذرا اس قریب بھی اگر بیاج نائی آگئی تو بھڑک اٹھے لیکن کچھ لوگ ہو تھے کہ جن کا تیر اتنا صاف اور پاک نہیں تھا ان میں کوئی تقدر تھا انہیں وقت لگ گیا اگر چاہیے کہ ملاخر وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چڑے گئے تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت روحانی نور جو ہمارے اندر ہے ہے نور تجلی میں اسی خواب میں پنہا غافل تنجرہ صاحب اجراک نہیں ہے وہ جو ہماری روح کے اندر ہے روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نورن علا نور کی کیفیت پیدا ہوئی اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا اللہ نور السماوات واللرد مسل نورہی کبش قاتن فیہا مصباح المصباح وفیض وجاجہ اور ذین میں رکھئے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا اس کی واقعیتاً تاق کسی شکل ہے یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے تاق ایسے ہی ہوتے تھے ڈائفرام جو ہے وہ اس تاق کا گویا کہ فلور ہے جو ہمارے ابڈومنل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیہ کرنے والا حضور ہے اور دل تک کھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ گویا کہ چراغ ہے اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر اور ایک نور وحی ان دونوں کے اجتماع سے نور علا نور وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکر میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب ملور ہو گیا یہ نور علا نور ہے دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا نور فطرت نور وحی اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حق و علم ہے مثال کی ضرورت انسانوں کے لئے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی از خود نہیں سمجھ سکتے ہیں اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت ان کی زندگی کے دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں فی بیوت نظرن اللہ ان ترفع ویسکر فی حسمہ ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہوں نے بلند کیا جائے یعنی مساجد بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمائیہ بنایا جائے ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمائیہ شے ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کے ڈیکوریشن ہو اس کے اوپر خامخواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمائیہ ہونی چاہیے معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ ترفع اس کو ہر طریقے سے ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے وَيُسْكَرَ فِي حَسْمَهُ اس نے اس کا نام لیا جائے يُسَمَّهُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالْآَصَال یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیل روشن ہیں یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی لِجَالُنْ وَوْ جَوَانْ مَرْدُ لَا تُلْحِيهِمْ تِجَالَةٌ وَلَا بَيْعُنَا ذِكْرِ اللَّهِ وَاِقَامِ صَلَا جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے وَعِتَائِ زَكَاحَ اور زَكَاة کی ادا کرنے سے يَخَافُونَ يَوْمَنْ یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں لرزا و ترسا رہتے ہیں کانکتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے تَتَقَلَّبُوا فِيهِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْثَارِ جس میں کے دل بھی اُلٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی اُلٹ جائیں گی لِيَجْزِيَهُ مَنْلَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے آمال کی وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاعُ بِغِیرِ حِسَابِ اور اللہ تعالیٰ جاہتا ہے جیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیرِ حساب اللہم ربنا جعلنا منہم یہ تو مومنِ صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے اب ایک ہے بین بین کے لوگ ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے وَلَيْسَلْ بِرَّانْ تُوَلُّ وَجُوهَكُنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اس آیت کے دن میں رکھئے وَاللَّذِينَ كَفَرُ وَرْدُنُوگِ ایمان سے تہی ہیں محروم ہیں کافر ہیں ان کی نیکیاں ان کے عامال کیا ہیں کہ سرابن جیسے ریت ہو سراب ہو بقیتن ایک چٹیل میدان میں پہ ایسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے حتی اذا جاہو یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسر گھسر کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کچھ نہیں پاتا وہاں پر وَوَجَدَ اللَّهَ عِمْدَهُ اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود فَوَفَّا ہو حسابہ تو اللہ تعالی اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَاب اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں ملمے کی نیکیاں حقیقی ایمان نہیں ہے ایمان باللہ نہیں ہے ایمان بالآخرت نہیں ہے لیکن یوں ہی کچھ نے کچھ نیکیاں ہیں کچھ خدمت خلق کے کام ہیں اس طرح کی چیزیں اللہ کے نگاہ ملنے کی کوئی وقت نہیں اس کے لئے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے دوسری مثال یہ ہے کہ یہ نیکیاں سراب کے مانن ہیں جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہے اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے دلیر نفس پرستی اور دنیا پرستی اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے ان کی مثال کیا ہے یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہلے سمندر میں یا شاہ موجن اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو من فوقعی موجن اس کے اوپر ایک اور موج ہو من فوقعی صحاب اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں اوپر بادل ہے چاند اور سٹاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اوپر موج چڑھی ہوئی ہے یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور اتانا کیا ہو فما لہو من نور تو اس کے لئے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں اندھیارے ہی اندھیارے ہیں ظلمات مازوہ فوقباس اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُصَبِّهُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ وَالْتَّيْرُ صَافَّاتِ كُلُّ الْقَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَصِيمِ سورہ نور کا پانچوار رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکل سورت اختیار کرتے ہیں جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنینِ صادقین ہیں وہ خرچِ باد آباد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس قیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ایک وہ لوگ ہے جو کسی زد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے کسی تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں کسی طورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے ہیں ایک بہن بہن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کچھ چلتے ہیں پھر ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل لیے کوئی مشکل وقت آیا تو پھر عوضے مو گر گئے اسی کی ایک تمثیر سورہ حج میں آ چکی ہے اسی طرح یہاں اس رکو میں بھی تین قسم کی انسانوں کا تذکرہ ہے لیکن یہ ایک مختلف اعتبار سے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں سالے تھیں سلیم تھیں اور پھر وہ وہی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیز ہوئے ان کا باطن جرمگاہ اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی اور اس کے لیے جو ایک لقشہ ہے ان کے صیرت کو خندار کا وہ بھی کھیش دیا گیا ایک وہ لوگ ہے جن کے درسرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات اس کے سوا کسی شہ کا کوئی گزر ہی نہیں وہ بالکل اس کے برقس ہیں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں کوئی ملمے کی نیکی بھی نہیں ان کا مال ہے تو صرف اپنی عیاشیوں کے لیے ہی اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی مور کا سرے سے گزر ہی نہیں ظلمات باظرہ فاقباس اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو ادھیرہ ہوتا ہے ایبسولیوٹ ڈارٹنس کہ رات بھی ہے اوپر بادل بھی ہے اور جو ہے موج پر موج چڑھی ہوئی ہے تو ایبسولیوٹ ڈارٹنس ایک فرنچ عبیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا اس کے ساری عمر گدری تھی سمندروں کے اندر اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارٹنس ہوتی ہے اس نے کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے جب اس نے معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے والنہ یہ تشمیح جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ اس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوتے بھی لگائے ہوں اور وہ ایبسولیوٹ ڈارٹنس کا کونسپٹ بہرحال یہ دوسری انتہا بیچ میں وہ لوگ ہیں بین بین ہیں کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں حقیقی ایمان سے محروم ہیں نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا فختہ ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لئے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لئے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کی مثال سراب کسی ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے تصمیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں وہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے بابین جوویس سما میں جو ہے وَتَیْرُصَافَاتِن اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تصمیح کر رہے ہیں کُلُّ الْقَدْ عَلِمَ صَلَاطَهُ وَ تَصْبِعَهُ ہر ایک کے علم میں ہے ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اپنی صلاة اور اپنی تصمیح یہ وہی بات ہے جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہے وَإِن مِّن شَئِنِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَصْبِعَهُمْ کوئی شئی نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تصمیح و تحمیر نہ کر رہی ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكِ سَمَا وَاتِمَا لَرْفُ اور اللہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی پادشاہی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہی کی طرف لوٹ جانا ہے عَلَمْتَرَا أَنَّ اللَّهِ يُسْجِ صَحَابًا کیا تم دیکھتے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہاں کر لاتا ہے بادلوں کو کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مونسول کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک عَلَمْتَرَا أَنَّ اللَّهِ يُسْجِ صَحَابًا ثُمَّا يُعَلِّفُ بَيْنَهُ پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے ثُمَّا يَجْعَلَهُ رُقَامًا پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے دیکھئے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گدرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ اس کے بعد پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ برتا ہے بادل رُقَامًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ تو تُن دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں ان کے بین بین سے ان کے بیچ سے برستی ہے بارش پانی برستا ہے وَيُنَزُّلُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا بِنْ بَرَدٍ اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی جن میں وہ اولے ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اولے جو آرہے ہیں ربین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر فَيُسِبُ بِهِ مَيَّ شَاعَ تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں وَيَسْرِفُ أَمَّنْ يَشَاعَ اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض الوقات کہ بلکل ایک کھیت جو ہے وہ بلکل تواہ برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بلکل ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی اولہ نہیں گیا اور اس کی جو بجلی کی کوندھ ہے وہ قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اچھک کر لی جائے اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِهُ لِلْاَبْسَارِ یقیناً اس میں دھیان کرنے کا سبق سیکھنے کا عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوس بندوں کے لیے آنکھ والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَعْبَةٍ مِّمْعَائِنُ اور اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز اس زمین کے اوپر پانی سے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَابَتْنِ اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں یہ ریپٹائلز جن کو ہم کہتے ہیں ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَابَتْنِ اور ان میں وہ بھی ہے جو دو ٹاموں پر چلتے ہیں اب ہم بھی انہی میں سے ہیں اور باقی شرپنزی اور گوریلاز بھی ہیں اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹاموں پر چلتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَابَعَتْنِ سب سے جلدہ کثیر تعداد وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے جو چار پر چلتے ہیں اب کافی عرصے کے بعد منافقین کے تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے چونکہ یہ ہم نے سورہ یوروس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو چودہ سورتیں پڑھیں ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرقین عرب سے کفار سے مشرقین سے ساری بحث ان سے تھی کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخل بغیر انہیں بازابتہ تیسرا خطاب کیے ہوئے اور یہاں پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ کو رد و قدع ہوتی ہے لیکن یہ تو چونکہ سورہ معادل ہو رہے ہیں سن چھے حج اجری میں یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ این مدنی جو دور ہے اس کا این وست ہے بلکل سن گیارہ میں حضور کا انتقال ہوا ہے منافقین کا لقد انزلنا آیات مبینات ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات واللہ یہدی من یشاؤ الہ سراط مستقیم اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف وَيَقُولُونَ عَامَنَّا بِاللَّهِ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں امان لائے اللہ پر وَبِن رسولﷺ اور اللہ کے رسول پر وَاتَعْنَا اور ہم نے اتعاد قبول کی ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیچ بور کر جاتی ہے من بعد ذالق اس کے بعد یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اتعاد کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں لیکن پھر طرزی عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُومِنِينَ اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں وَإِذَا دُعُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب انہیں پکارا جاتا ہے بلائے جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے یہ سورہ نساب میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقرمات جو ہیں وہ یہودیوں کی دارت میں لے جائیں اس لئے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یاد و خاک بلکہ صحیح فیصلہ ہو جائے گا تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا جب انہیں بلائے جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین اذا فریقم منہم موردون تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو عراس کرتی ہے اور کرنی کترہ جاتی ہے وَأِيَّكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَا تُوْ إِلَيْهِ مُذِعِنِينَ اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے اظران کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کو رکاوٹ نہیں یا تُو إِلَيْهِ مُذِعِنِينَ خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَبُل کیا ان کے دلوں میں رغوب ہے امیر تابو یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں اَمْ يَخَافُنَا يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یا انہیں یہ اندیشہ ہیں کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ نائنصافی کرے گا وَرَسُولَهُ وَا اس کے رسول بَلُلَا اَكَهُمُ الزَّالِمُونَ نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ بحروم ہے لہٰذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلائی جاتا ہے اللہ کے طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم حاضر ہیں جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے مصر و چشم تسلیم کریں گے انما کانا قول المومنین ایزا دعووا اللہ و رسولہی لیحکم بینہم و یقولوا سمعنا واتعنا و اولائکہم المفلحون اور یقین وہی لوگ ہیں جو پھر فرح پانے والے ہیں و من یتعی اللہ و رسولہو اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعات کرتا ہے و یخش اللہ و یتق ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اس کا تقوی اختیار کرتا ہے فولائکہم الفائزون تو یقین وہی لوگ ہیں جو کابیاب ہونے والے ہیں اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک لئی نمرتا ہوں میں نبی اگر آپ حکم دیں گے لَلَيْخْرُجُنُ تو وہ رازمًا نکل جائیں گے آپ حکم دیں گے میں ہم حاضر ہیں ویسے میری یہ مجبوری ہے یہ میری تکلیف ہے یہ مسئلہ ہے ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا ایک معاملی جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے اس نے ایک بات کہی ہے کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح کیا جائے اب کچھ لوگ کرنی کا طرح اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا لیکن یہ کیا بات ہے جب وہ امیر ہے آپ کا وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک لائن عبرتہ ہوں اے نبی آپ کا حکم ہوگا تو میں حاضر ہوں لائی اخوج اللہ ہم ضرور نکلیں گے اے نبی ان سے کہیے تم قسمیں مت خواہو معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے ہیں اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو اختیار کرو یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیدہ علیدہ حکم دوں ان اللہ خبیرم بما تعاملون یقیناً جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ اسے باخبر ہے قُلْ لَتِعُ اللَّهُ وَاتِعُ الرَّسُولِ اے نبی کہنیجے اب دیکھیں نوٹ کر لیجئے سورہ نساب میں میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھی نمبر ایک حضور کی شخصی اطاعت کرنا نمبر دو جہاد اور قتال لے لے کرنا نمبر تین ہجرت تین ایشیوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے یہاں اطاعت رسول کو جو ہے جو پہلا مضمون تھا سورہ نساب میں اسی کو زیادہ موقع کیا جا رہا ہے قُلْ اَتِعُ اللَّهُ وَاتِعُ الرَّسُولِ یہ ان سے ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ تَوَلَّو پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لے اگر تم مو پھیرو گے اگر مو مو موڑ لگے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمْ مِلَا تو سُن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْ مِلْتُمْ اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا اللہ کے عقاب پہنچا دیئے ان کا کام جو ہے اس پر سکم ہو گیا اب اطاعت کرنا اس کی تعمیل کرنا اس کے حکم پر چلنا اللہ کے دین کے لئے تن مندھن لگانا اور یہ سرکات تمہیں کرنا ہے تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ وہ وعدہ کریں گے اور اللہ کے ہاں ان سے ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات سے کہ اس کے جواب دی تمہیں کریں گے اس میں یہ بھی ہوتا ہے بساوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے اے دل یا محمد اے محمد عدل سے کام دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مستاخی کے ساتھ اس نے کہا وہ ایک الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا معنی غنیمت تقسیم کر رہے ہیں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے امیر نے زیادتی کی ہے کوئی بات نہیں امیر نے زیادتی کی ہے تو امیر اس کی جواب نہیں ہے اللہ کہاں کر لے گا اللہ تعالیٰ کہاں جواب نہیں ہو جائے گی اور اگر ہو سکتا ہے اس کے کچھ جو بھی نیکیاں ہیں وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے لینا دینا وہاں ہو جائے گا ڈیابیٹ کینٹ ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داری آدھا نہیں ہو رہی تو پھر تو جواب نہیں تمہاری ہو جائے گی اللہ کہاں ایکسیمیلیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بینے ساتھ یہ کیا ہے لہذا میں بس اب کام کس نہیں کروں گا یہ تو گویا کہ ایک منفیٹن سے عمل ہے تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی اپنی ذمہ داریوں کی یہ جماعتی زندگی سے متعلق بعض مہت اہم ہیں جو باعث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں اور ان میں سے بعض ہمارہ جو منتخب نساب نمبر دو ہے جو اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات ہیں وہ اس کے ایک درس کی حیثیت سے اس میں شامل ہیں جو جماعتی زندگی جو ہے جب ایک جماعت بنانی پڑے گی اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا جماعت کا نظر ہو ایک دسپلن ہو ایک حضب اللہ وجود میں آئے جو سورہ مبارکہ میں ہم دیکھا ہے ہیں فَإِنَّ عِذْبَ اللَّهِ هُوَ الْغَالِبُونَ غَلْبَا جو ہے تو وہ حضب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کی وہ اللہ کی نسرت و تائن حاصل ہوتی ہے اس جماعتی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعد ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی جی گئی ہے مختلف مقابات پر ان پر ہم نے پر مرتب کیا ہے منتقب نساب مطالعہ قرآن حکیم پر منتقب نساب نمبر دو ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مسئولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تب ہی تم ہدایت کیافتہ ہوگے اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیت استخلاف یہ خلافت کا جو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اس امت سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے یہ نام کے مسلمان نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں اللہ کے حکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لئے تنمندھن لگانے کو تیار نہ ہو ان سے یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کریں اور ایمان کے جو عملی تقاضیں ہیں ان کو بھی بجا لائیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لیستخلفنہم فی الارض کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے حضرت دعوت کو حضرت تعلوت کو حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرتے کے ایمان اور عمل سالح کہ یہ دو شرطیں تو پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں لازمان خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا کم استخلف اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ لَّذِرْتَغَالَهُمْ اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے اہل بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کے کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ نہ کر اس کی اہمیت کو نمائع کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَالَهُمْ اب یہاں دیکھئے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مدارے سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد یہ سارے وعدیں نہائیت تاقیدی وعدیں ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَالَهُمْ واللہ نے دین کونسا ہے جو پسند کر لیا ہے وَلَا يَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ باعدہ دارے اور تیسری بات وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ تعالی ان کی خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا اب ان کی کیفیت سے ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے پہنچکشی کرے گا وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت تاری رہی ہے امرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھئے کہ پورے پانچ برس امرجنسی رہی ہے ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اب یہ مکیبے کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی سادش ہوئی ہے ابھی کوئی خط چلا گیا ابو عامر راہی کا کوئی بشن ہے یہ ساری خبریں آ گئی تھی لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت بدل جائے گی امر سے میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شرک جو ہے گوارہ نہیں کریں گے جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ در کچھ شرک تو ہوئی رہا ہے اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے قانون کس کا ہے اللہ کا تو نہیں ہے تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے اجرمائی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کرنا ہے ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک بالکل مشرکانہ اور ہم سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید سے العقیدہ ہماری بالکل صحیح صحیح ہے یہ سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا دستور ہے اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی مالا دستی نہیں ہے تو اس کے کیا معنی ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حصے سے ملوث ہیں تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکونت دینو کلوہو للہ جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا عملا توحید کی تکنیل اس وقت ہوگی یا عبدوننی میری بندگی کریں گے لا یشرکون ابی شیعہ اور میرے ساتھ کسی شیع کو شریک نہیں کریں گے ومن کفر ابعددالک فاولائکہم الفاسقون اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں ناہنجار ہیں سرکش ہیں اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کریں وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے در خیر سرے سے ہے ہی نہیں یہ باطل کا غلبہ ہے باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے اب تو یہ ایک شخص کے کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے کوئی پرورٹیڈ ڈیچر کا شخص ہے تب ہی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے وَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ ظَالِكَ فَأُلَائِ قَحْمُ الْفَاسِقُونَ اور میرے نرزی کس کا ایک محفوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمرِ حمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اسے ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے وَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ ظَالِكَ فَأُلَائِ قَحْمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ تو گویا کہ فاسق ہیں اور سرکش ہیں اور ناہنجار ہیں اس آیت کو ذہن میں لکھئے اس حدیث کو آئیم میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطلبی آپ کو سنا دوں جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی ایک بار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے یہ سن چھے ہی کے اندر ابتدائی میں سن چھے کے یہ آیت نازل ہوئی سن چھے ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا گویا کہ اس آیت کا جو مستعق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا سن ساتھ میں غزوہِ خیبر ہوا اللہ نے بہت بڑا مالِ غریمت مسلمانوں کو دیا سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا سن نو میں موپنگ اپ آپوریشن ہو گیا اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرق نہیں آئے گا اور اب تمہارے لیے اتنی محلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا جو معاہدے ہیں میادی ان کی میاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم اور جن کی میاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم چار مہینے کی میاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرق سے نہیں ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے جدیلہ نمائے عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی خلافت قائم ہو گئی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی جیسے حضرت دعود خلیفہ تھے جہاں حضرت محمد خلیفہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ حاکم اب کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ایک ہے اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نمال ابن مشیر سے برنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلط احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوت فیکم باشا اللہ ان تکون مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا سمہ یرفا واللہ اداشا یرفا ہے پھر اللہ تعالی اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جی ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا سمہ تکونو خلافتاً علا بن حاجن نبوہ پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا خلافت علا بن حاجن نبوہ فتکونو ماشاء اللہ وانتکون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور سمہ یرفا واللہ اداشا یرفا پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمہ تکونو ملکاً عاظم پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاتھ کھانے والی ملوکیت ہوگی ہے کاتھ کھانے والی ملوکیت ظالم ملوکیت اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا نار آئے گا سمہ تکونو ملکاً جبریین پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گدرا ہے کلونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یعنی بنو عمیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے بڑے لوگ بھی تھے لیکن مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم الگ دیدیوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم فراسیسیوں کے غلام ہو گئے کلونیل پاورز تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ ویکٹوریا تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی رعایہ بن جائے تھے اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست آج برطانیہ کے گلاب تھے یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھئے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو یہاں پر تھا جو بسات بچی ہوتی وہ لپیٹ دی گئی ہے لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں دا کر اب یہ ہے کہ اس کے مغیر مائی پروکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمار ہے ایک نیا عالمی استعمار ہے یہ استعمار جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ اگریز موجود ہیں ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا تالوی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا دل آخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا اور خوشخبری یہ ہے پھر دور آئے گا خلافت علا من حاجن نبوہ کا اس کے بعد حضور خاموش رہے اس لیے کہ اس کے بعد پھر دنیا کے خاتمے کے معاملہ ہے وہ خاتمے کے بارے میں ارز کر چکا ہوں ایک طبیل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علا من حاجن نبوہ رہے گی گلوبل اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علا من حاجن نبوہ کا نظام آئے گا تو کل روح عرضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت سوبان حضور کے ایک آداد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت زہد ابن حارسہ بھی حضور کے غلام تھے آپ نے آداد کر دیا تھا اسی طرح حضرت سوبان بھی ہے مولا ان سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ زبالی الارض اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیٹ دیا فرائے تو مشارع اہا و مغار بہا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیٹ کر یا لپیٹ کر مجھے نکھا دیئے گئے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مقناط بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روئے ارضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں بھر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کر ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احزاز ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالردستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یوت الجزیتا یدن وہم ساغرون یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی دعمت سے اور اس کے احزاز سے محروم رہا یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح احادیث ہیں اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ آگے اور آنا ہے اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے اس کے سب سے نمائع اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشْئِرًا وَنَزِيرًا ویسے ہم پڑھ آئیں سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس کا بھی مفہوم یہی ہے کمام جہانوالوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور ندیر بنا کر ان دونوں کو جوڑو ہیں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بیست کا مقصر مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دینے غالب ہو جائے اور یہ حکر لینا ہے وَبَنْ كَفَرْ عَبَادَ ذَلِقَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاءُ وَنَمَازْ تَعِمْ كَرُوَ وَاَقِئُ الرَّسُولَ لَا لَكُمْ تُرْحَبُونَ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے چونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پر شاق گذر رہی تھی وہاں پر حقیقت رسول کی اطاعت تھی بار بار کہتے ہیں یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں آیت تو ابھی اتنی نہیں ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں یہ معاملہ جو ہے ان کو شاق گذر رہا تھا حضور کی اطاعت وَاَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں وَمَا وَا هُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَلَا بِسَ الْمَسِيرُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیئے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشر کی ان کے زمن میں مزید احکام آ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے یوں سمجھ یہ کہ جیسے کوئی اموٹھی ہو اور بڑا سا ہیرہ جو ہے لگا ہوا دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلے سائیڈ سے یہ ہار ہے اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرہ ہے دوسری طرح ہوتی ہیں اس کے بلکل وسط میں پانچویں رکو ہے اور آیت نمبر پیتیس وہ عظیم کوہ نور ہیرے پھر دونوں طرف یہ مضامین ہیں کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام اور اس طریقے سے یہ ایک خوبصورت ہار کی شکل بن گئی چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور بانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں اور وہ لوگ بھی تمہارے کہ جو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی منکم سلاسہ مرات تین اوقات دن رات کے ایسے ہیں جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا احتمام ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں من قبل سلاة الفجر ایک تو فجر کی نماز سے قبل وحیر تغاون سیابکم من الزہیرتیں اور جو تم زہر کے وقت زہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو قیلیزہ کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے ومن بعد سلاة العشاء اور نماز عشاء کے بعد سلاسو اورات لکم یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں لئیس علیکم ولا علیہن جناہن بعدہن ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے بعدہن کہ وہ یعنی وہی تمہارے ملازم ہیں تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا ایسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں وہ آئیں جائیں دھروں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں گئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں اسی طرح اللہ تعالیٰ توارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے اور جب تمہارے بچے جو ہیں جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دنوں شوقیں فَلْيَسْتَعْذِرُكَمْ اَسْتَعْذَنَا لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو قَذَالِكَ يُمَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ علیم ورحکیم ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَائِ لَا تِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا اور وہ عورتیں تمہارے میں سے تمہاری خواتین میں سے جو اب بیٹھ رہی ہوں یعنی لَا يَرْجُونَ لَا نِكَاحًا اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہو ایک خاص عمر سے گدر چکی ہیں اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ کہ بارہ رب مؤمر ہو چکی ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاهُنَا يَدَعْنَا سَيَابَهُنَّا تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کے اپابندی دوسری غواتین پر ہے اس میں ان کے لیے در بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہیں وَلْقَوَائِلُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّا كِلَا يَرْجُنَا نِقَارْ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاهُنَا يَدَعْنَا سَيَابَهُنَّا غَيْرَ مُتَبْرِجَاتٍ بِزِينَا لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زیدت کو ظاہر کریں اور لوگوں کے نگاہوں میں لائیں دیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے وَاِنِ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّا اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہیں اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہیں اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے وَاللَّهُ سَمِعُ الْعَلِيمَ اور اللہ سب کوئی سننے والا اور جاننے والا ہے لَيْسَا لِلْعَامَ حَرَجُونَ اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بچارے کوئی لنگڑا ہے کوئی اندھا ہے اپنے برادری کا ہے اپنی رشتداروں میں سے وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے وہ اپنی کوئی آزاد جو معاشر اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے اب ان کے لیے کیا ہوگا کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے آیت کی جائیں گی تو ان کے زمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے لَيْسَا لَاَلْعَامَ حَرَجُونَ کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے وَلَا عَلَى الْعَرَضِ حَرَجٌّ وَلَا عَلَى الْمَرِيدُ وَلَا بِمَارِ حَرَجٌّ وَلَا عَلَى الْمَرِيدُ 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 او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ما ملکت ما فاتحہو یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں کارخانہ ہے اس کے مالکی تم ہو وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم کھانا پینا ہو تو کھاؤ او صدیقکم یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے لیس آلے کنجناہو نا یا انتاکلو کوئی حرد نہیں ہے تم پر اس میں انتاکلو جمیعن کے سب مل کر کھاؤ او وشتاتا یا علی داریدہ کھاؤ اس کو خامکہ بعض لوگوں نے عورتوں اور بردوں کے اوپر جو ہے اس کا انتباق کر دیا ہے کہ چاہیں تو عورت اور برد مل کر کھائیں اور چاہیں تو وہ علی داریدہ کھائیں یہاں مراد یہ ہے کہ بساوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے جیسے آج کے لئے آپ کو معلوم ہے یہ ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے نو بجے کا بارہ بجنے رات کے لڑکی والے تو آئے نہیں ہیں اس لیمہ آئے نہیں سکتا بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ ہیں کیا ضرورت ہے جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تب ہی وہ کھائیں بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کی تحت جیسے بھی ہو اگر سب بل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں اور اگر علیدہ علیدہ گروپس کے اندر یہ کھالی آجائے تب ہی کوئی حرج نہیں یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پر ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے گریلو جو ہے اگر پارٹیز کوئی تھروک ہی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے بردے کی حاجت نہیں ہے اس میں مرد اور عورتیں جو ہیں کوئی مخلوط طور پر شریک ہو جائیں معاذ اللہ یہ مراد نہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو یعنی اَنفُسِكُمْ سے مراد ہے گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں تمہارے رشتداریں عزید ہیں یا تمہارے اپنے گھر میں اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے السلام علیکم اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اب آخری جو رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا اور اس کی کل تین آیات ہیں یہ خالص جماعتی زندگی وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر وَإِذَا قَانَ مَعَهُ عَلَىٰ عَمْرٍ جَامِعٍ اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے زمن میں لَمْ يَذَهَبُوا حَتَّى يَسْتَازِلُوهُ تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک یہ اجازت نہ لے دیں اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے ایک نفری ہے آپ کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ کوئی کہیں کسن جائے کوئی کہیں کسن جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضی یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آگیا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں یقیناً جو اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر فَيَسْتَازَنُوكَا پھر جب وہ آپ سے کوئی عذر مانگیں رخصت مانگیں لِبَعْزِ شَانِهِمْ اپنی کسی عذر کی وجہ سے فَيَسْتَازَنُ لِمَنْ شَيْتَ مِنْهُمْ تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں مطلب یہ ہے کہ جو ریڈر ہے جو اس وقت سپہ سالار ہے اسے معلوم ہے سیچویشن کیسی ہے میرے پاس پہلے ہی نفری میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کیا تو مجھے اجازت ملنی چاہیے یہ نہیں اجازت کیا ہوئی پھر یہ تو وہی ہے جو اتھانے داروں کیسی معافی مانگتی ہے اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں یہ تو در حقیقت پلٹی دھوست ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے گے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں یہ در حقیقت دو انداز نہیں اجازت طلب کرنی ہے تو یہ ہے کہ اجازت ملے کر اجازت ملے اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں فازم نمنشیت امنہم وستغفر لہم اللہ اور اس پر بھی ان کے لئے استغفار کیجئے اللہ سے کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے یہ دین کا کام ہے اللہ کے دین کا کام ہے دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کے طرح سے ہے ان پر لہذا اس کے لئے تم ان کے ساتھ نکلے ہو لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے ابھی تو یہاں سے رحصت لے کر جا رہے ہیں یہ خود ایک ہلکی بات ہے گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اللہ کے کام اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے لہذا استغفار اے نبی ان کے لئے استغفار کیجئے وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لئے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقِنًا اللہ تعالیٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے تین سال میں فرق کیا واقع ہوا ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے اے نبی وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع وہ موقع تھا نہایت تھی یہ امرجنسی کا موقع اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے لہذا وہاں رکھا گیا آپ نے کیوں اجازت دے دی اف اللہ ان کا لباد انتہ لہوں کیوں آپ نے اجازت دے دی آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا ان کی حقیقت تو کھل جاتا ہے تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجہ ہمتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے وہ کیسے جی اجازت طلب کریں گے اس سے نیچہ درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آگئے یہ جانا ہے تو اجازت لے کر جائے اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کسنگ ہیں تو معلوم ہوا ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو درجہ بغنی ہے سیڑھیاں ہیں اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے تو یہ ریلیٹیف معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لے اجتماع ہے کوئی اس کی ماغرت میں نہیں کی ہے نہ آج میں کی ہے نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آسکتا معلوم ہوا کہ انہیں کوئی اس طرح سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں اجازت لے لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر بچ سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سمارے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا تم اللہ کے کام کے لیے نکلو لا تجعلو دعا رسول بینکم کا دعا بازکم بازا تم یہ رسول کا بلانا اپنے بابین ایسے نہ سمجھو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے رسول نے دعوت دی کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہاو اللہ کی رابے چلو میرے ساتھ ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھئی میرے گا ایک کام ہے میرے اس کام کے لیے تھوڑے دیر کے لیے آ جائیے مجھے چاہیے مدد چاہیے تو زبین و آسمان کا فرق ہو گیا اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاتب ہونے کا انداز تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں یعنی کہیں نکلے تو ہیں درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہیں کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا کھسک جائے یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہی پر اب بات آئی ہے کہ ایک مہم دل پیش ہے اب انہوں نے سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں یتسللون منکم جو سٹک جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لوازہ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ آنَمْ رَهِ تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بعد کی مخالفت کرتے ہیں انتسیبہم فتنت ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی پکڑ آ جائے کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے اور یسیبہم عذاب العلیم یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے اَلَا اِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِمَا الَّرْضِ اَغَا ہو جاؤ یقیناً اللہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں قَدْ يَعْلَمُ مَانْتُمْ عَلَيْهِ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے ایمان کتنا ہے کتنے پانی میں ہو تمہارے عبال کیسے ہیں مَانْتُمْ عَلَيْهِ جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور جس دن کے وہ لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف فَيُنَبَّيُهُمْ بِمَا عَمِلُو تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کس کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمُ اور اللہ ہر چیز کا اگر بکھنے والا ہے یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا مکی صورتیں چودہ مدنی صرف کے سورہ نور